اے نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھانے آئے ہیں ہم دیبانے پھر سے گیم اٹھانے پوچھو نہ یہ کیسی رات ہوگی آج اکبار سٹیڈیم میں شیر پنجاب کرکٹ اونامنٹ کا افتتاحی میچ ڈی سی الیون اور الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے مبین کھیلا گیا الیکٹرونک میڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ آورز میں اٹھاون رنز کا حدف دیا سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور دالی بجے گی اور کھیل جمے گا ڈی سی الیون نے بیٹنگ کا آغاز گیا تو الیکٹرونک میڈیا الیون کے خلاڑی نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے ڈی سی الیون کے محمد کاشف کو آؤٹ کر دیا الیکٹرونک میڈیا الیون نے ڈی سی الیون کو کافی ٹف ٹائم دیا مگر ڈی سی الیون نے آٹھویں آورز میں حدف مکمل کر کے میچ جیت لیا نوید نظیر کو بہترین بالنگ کرنے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا بولر نوید نظیر نے جیت کا سہرہ ٹیم ورق قرار دیا بڑا اچھا انجوا ہے کیا میڈیا نے بھی اور ہمارے افسران بیچ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی تو یہ ایسے ٹونامنٹ ہونے چاہیے جس میں کافی سارا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے آٹھ سالوں کے اندر انہوں نے جس انداز میں اس میں بہتر سے بہتری کی طرف گئے ہیں یہ مجھے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ڈی سی الیون کے بولر نوید نظیر نے میچ کی فتح کھلاریوں کی بہترین کارگردگی بتائی ٹونامنٹ کے آرگنائزر میاں حامد کا کہنا تھا کہ آل پاکستان شیر پنجاب کرکٹ چیمپینشپ کا فتحی میچ کھیلا گیا ہے جس میں ڈی سی الیون نے اچھی پرفارمنس دکھا کر میچ جیت لیا ہے میاں حامد نے آئندہ کھیلے جانے والے میچ کی تفصیلات سے اگاہ کیا ٹونامنٹ کے والے سے جو نئی بات ہم نے ایڈ کیا وہ فریو کاس ٹونامنٹ ہیں اس میں ہیلمٹس ہم دے رہے ہیں پیٹس دے رہے ہیں اور پوری سیسری دے رہے ہیں اور پلیئروں کو کھانا مہیا کر رہے ہیں جو مہمان ہماری ٹیموں کو ہوتل پروائیڈ کر رہے ہیں شائقین نے کرکر نے دونوں ٹیموں کے کھلاریوں کو اچھی پرفارمنس پر خوب داد دی کیمرامین عبرار احمد کے ساتھ علی حدربوٹا سیون نیوز فیصل آباد